شکریہ مالک آپ تو پتہ ہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کی بنیاد کس بنیاد کا رکھی تھی یہ نائنٹین نائنٹی فائف کی بات ہے عمران خان پی ٹی وی گئے انہیں اب شوکت خانم کے لیے کچھ ایڈبرٹائزنگ کرنی تھی اپنی مارکٹنگ کرنی تھی اس میں ان سے کہا گیا کہ جی آپ کو ابھی اجازت نہیں ہے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے جا کے پرمیشن لینی پڑے گی وہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے بیندیر بھٹو گزی تھی ان کی آصف علی زرداری سے بات ہوئی انہوں نے آصف علی زرداری نے ان سے کہا آپ ایسا کریں پیپلز فارٹی جوائنٹ ہلیں اور آپ جا کے پروگرام کریں یہ بات عمران خان نے خود ذاتی طور پر مجھے بتائی تھی کہ اس وقت میری سوچ یہ تھی کہ یار یہ پی ٹی وی جو ہے یہ نیشنل انسٹیٹوشن ہے اور باقی ایک نیشنل کلویجن تھا اس کو کس طریقے سے حکومتوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا اور ہمیں اسے بی بی سی موڈل بنانا چاہیے یہ تو بنیاد تھی دیکھئے یہ صرف پہلا کونسٹ پیپر نہیں ہے اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں جب خواہ چودی صاحب انفرمیشن منسٹر تھے تو پورا ڈرافٹ تقسیم کیا گیا تھا اور وہ اس وقت نام تھا اس کا پاکستان میڈیا ریگولیٹری آفوریٹی اور اس وقت بھی یہی تھا کہ پیمرہ کو پریس کانسل کو اور پی ٹی اے کو مرچ کر کے ایک باڈی بنا دی جائے اب یہ پھر ایک نئی بات سامنے آئی ہے دیکھئے میں بنیادی کانسپ فروغ حبیب صاحب بہت اچھے آدمی ہیں پواد بھی ہمارے دوست ہیں دیکھئے یہ اتنی کوئی ہزار ہزار صفات کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں میڈیا لاؤس کے اوپر ان کو میں نے پڑھا ہے ہر مرتبہ ایک نیا قانون لے کر آ جائے جاتا ہے مجھے پہلے تو بتائیں کہ جو قوانین already exist کرتے ہیں اس میں flaws ہوں گی یقیناً ہے flaws بے شمار قوانین میں نے پڑھے ہیں پریسن پبلکیشن آرڈیننس سیفٹی ایکٹ اس میں لائسنس کی ٹیم یوز ہوئی ہے نا مالک یہ اٹھارہ سو بائیس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یوز کی تھی اس کے بعد اس کو ڈیکلیریشن کا نام دے دیا گیا اب جب پاکستان بنا اس میں ڈیکلیریشن دے لیکن یہ پرابلم کہا ہے پرابلم یہ ہے کہ پرنٹ کو اٹھا لیں الیکٹرونک میڈیا کو اٹھا لیں سوشل میڈیا کو اٹھا لیں ڈیجیٹل پہ بھی اب بعد میں آتے ہیں